اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس آئی ایم محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل سلوشن آف میتھمیٹکس بیٹے آج ہم ایکسرسائز 4.3 کا کوشن نمبر 7 سٹارٹ کرنے لگے ہیں فرسٹ اف آل ہمیں دیکھنا ہے کہ پاسٹل فریکشن میں ریزالف کرنے کے لیے ہمارے پاس جو گیون فریکشن ہے وہ پراپر ہے یا ایمپراپر ہے تو ایکس کے ہیسٹ پاور ہم نومینیٹر میں دیکھیں گے تو بیٹے وہ ہے 0 اور دی نومینیٹر میں ایکس کے ہیسٹ پاور 3 ہے تو نومینیٹر میں اگر پاور کم ہے دی نومینیٹر سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو فریکشن ہے وہ کیا ہے پراپر ہے اب چلتے ہیں اس کے فیکٹرز کی طرف فیکٹر کون سے ہیں اس کے تو ہم نے یہاں پر دیکھا ہمارے پاس یہاں پر کیوبک پولینومیل دی گئی ہے ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں مزیر کیسا سالو کر سکتے ہیں وہ دیکھئے اگر میں یہاں پر 1 کے اوپر یہاں پر 3 لکھ دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا 1 کا کیوب 1 ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک فارمولا بن گیا ہے ہمارے پاس بیٹا AQ پلس B کیوب کا جو کیا ہوتا ہے یہ فارمولا ہوتا ہے بیٹے A پلس B یہاں پر میں لکھ رہا ہوں A پلس B A سکوئر یہ A سکوئر لکھ دیا میں نے مائنس A B A اور B کو ملٹیپلائے کیجئے تو مائنس X آئے گا پلس B سکوئر 1 کا سکوئر 1 ہوتا ہے یہ آپ کو بک پر ہنٹ بھی دیا گیا ہے جی بیٹے اب میرے پاس یہ فیکٹر ہے پہلا یہ فیکٹر کون سا ہے میرے پاس یہ لینئر فیکٹر ہے اور دوسرا irreducible quadratic فیکٹر ہے اس کو ہم ایسے ہی solve کریں گے جیسے ہم نے اس exercise کے first six questions کو solve کیا ہے تو لینئر فیکٹر کی وجہ سے ہم اس کو کیا لکھیں گے یہاں پر A over X پلس 1 plus irreducible quadratic فیکٹر کے لئے ہم لوگ کیا لکھتے ہیں بیٹا B X پلس C divide by X square minus X plus 1 لکھا کرتے ہیں یہ question number آگے ہمارے پاس بیٹے 1 اوکے اب LCM سے multiply کرنا ہے LCM کیا ہے اس کا LCM ہمیں پتا ہے کہ given fraction کا denominator ہوتا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے multiply each term by X plus 1 into X square minus X plus 1 ہم اسے ہر term سے multiply کر دیں گے آپ بیٹے first term سے جب ہم اسے multiply کریں گے تو یہ دونوں فیکٹر ان دونوں فیکٹر سے cancel ہو کر 1 بچ جائے گا ہمارے پاس is equal to یہاں پر A آئے گا اور ساتھ میں X plus 1 سے X plus 1 cancel ہو گیا تو کیا بچے ہمارے پاس X square minus X plus 1 بچ جائے گا پلس BX plus C آئے گا بیٹے یہاں پر BX plus C into X square minus X plus 1 سے یہ فیکٹر cancel ہو جائے گا تو باقی کیا بچے گا ہمارے پاس X plus 1 بچ جائے گا تو بیٹے یہ ہمارے پاس equation number 2 آ گئی اوکے اب equation number 3 کے لئے ہمیں multiply کرنا ہے تو ہم یہاں پر 1 لکھیں گے is equal to A کو multiply کیجئے تو آئے گا AX square minus AX plus A 1 BX کو دونوں سے multiply کیجئے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس BX square plus BX 1 BX plus CX plus C 1 C تو یہ equation number آ رہے گی ہمارے پاس بیٹا 3 اوکے اب ہمیں کیا کرنا ہے linear factor کو put کرنا ہے 0 کے equal تو linear factor ہے ہمارے پاس X plus 1 تو ہم یہاں پر لکھیں گے put X minus 1 is equal to 0 where X is equal to 1 minus کا 1 ادھر آکے plus کا 1 ہو جائے گا in equation 2 جو putting کیا کرتے ہیں ہم وہ equation number 2 میں کیا کرتے ہیں تو بیٹے یہ ہمارے پاس equation number 2 ہے equation number 2 میں جہاں پر X نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں آپ کیا put کر دیں 1 put کر دیں تو یہ 1 آ گیا is equal to A تو X کا square کیا آ رہے گا ہمارے پاس minus 1 کا square minus X کیا پر کیا آ رہے گا minus sorry plus 1 put کرنا ہی ہمیں تو plus 1 کر دیں یہاں پر plus 1 plus 1 plus 1 آ گیا X کی لگا پر کیا put کرنا ہے ہمیں 1 plus c 1 لکھ پھر plus 1 لکھ ب X کی جگہ پر minus 1 لکھ دیں پھر ہمیں کیا کرنا ہے اس کو solve کرنا ہے 1 is equal to a minus 1 کا square plus 1 ہوتا ہے minus minus plus 1 as it is plus 1 minus 1 0 تو یہ سارے factor کیا ہو جائے 0 ہو جائے گا 1 is equal to 1 2 3 3 a 3 multiply ہو رہا ہے بیٹے یہاں کیا ہو جائے گا d y تو a ki value کیا آگئی ہمارے پاس a ki value آگئی ہمارے پاس 1 by 3 اب b کو find out کرنا ہے تو ہم coefficient compare کریں گے question number 3 سے highest power variable 2 ہے تو coefficient of x square لیں گے ہم یہاں پر coefficient of x square x square coefficient یہاں پر کتنے آرہ یہاں پر 0 ہے is تو a ki value کیا ہے ہمارے پاس 1 by 3 put کر دیں plus b 1 by 3 plus ہو رہا ہے minus تو اس طرح سے ہمارے پاس b ki value آگئی b ki value ہمارے پاس آ جائے 1 by minus 1 by 3 ok اب ہم کس coefficient لیں x square coefficient ہم لے چکے ہیں اب x coefficient لیں گ تو x coefficient of x coefficient of x x یہ question number 3 سے لینے ہوتے ہیں ہمیں question number 3 کیا ہے ہمارے پاس یہ question number 3 میں x کا coefficient یہ پر 0 ہے 0 is equal to x کا coefficient یہ پر minus a ہے تو minus a لکھ دیں پھر x کا coefficient plus b ہے تو ya c one میں جا کر put the values of a b and c in equation one اب one equation دیکھ لیں یہ one over ہے اس کا formula ہم نے open کیا ہوا ہے میں اس کو original form میں لکھوں گا یعنی کہ میں یہاں پر لکھوں گا one over x cube plus one is equal to a جگہ پر کیا لکھنا ہے ہم نے one by three لکھنا ایک جگہ پر تو یہاں پر لکھیں one by three into x plus one یہ ایک جگہ پر آگیا plus b اب b کی value دیکھ لیں بیٹے کیا ہے ہمارے پاس minus one by three c کی value دیکھ لیں two by three دونوں کا denominator same ہے تو three تو آ جائے گا یہ three آگیا یہ three اور یہ three b اور c نیچے کیا آگیا x square minus x plus one آگیا اب کیونکہ b value کے ساتھ minus ہے اب یہاں پر آگیا گا یہاں تو plus آرہا ہے minus x one آگیا نا یہاں پر minus one آگیا یہ بھلا اب c کا کیا ہے تو یہاں پر آجائے گا آجائے گا آجائے next step میں یہاں سے minus common لیں گے تو یہاں پر کیا آجائے گا میرے پاس one over x cube plus one is equal to one over three into x plus one یہاں سے minus common لیں تو plus minus کیا کامل لیں گے تو plus کا ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا تو یہاں پر کیا بچ کیا میرے پاس three into x square minus x plus one اس طرح سے ہم نے question number seven کو بیٹے solve کر لیا ہے